اس پروگرام کے اخراجات جو آس میر منسٹریز کے دوست اور پارٹنرز ادا کرتے ہیں میں آپ سے ایک سوال پوچھتی ہوں کیا آپ کبھی دل شکنی کا شکار ہوتے ہیں وہاں پر دو لوگ آپ میں سے کتنے ہیں جو بہت آسانی سے دکھی ہو جاتے ہیں میں جانتی ہوں یہ سب خواتین ہوں گی آپ جانتے ہیں بہت کم ہوگا کہ کوئی مرد اس طرح کا عام طور پر خواتین ہی ایسی ہوتی کیونکہ ہم جذبہ سے بھری ہوئی ہوتی ہیں اسی لیے ہمارے پاس دل شکنی کے بہت سے مواقع ہو سکتے ہیں میرا کلام سننے کے بعد ایک خاتون نے بتایا کہ اس نے گنا کہ ایک ہفتے میں اسے کتنے موقعوں پر دل شکنی ہوئی اور اس کی فہرست میں چالیس چیزیں تھیں ہو سکتے کہ آپ آج شام اس عمارہ سے نکلے سے پہلے دل شکنی کا شکار ہوں میرا مطلب ہے کہ یہ ایک سچائی ہے کہ آپ کسی حیرت انگیز مسیحی کو جانتے ہو جس نے پہلے یہاں ہمیں محبت پر کلام دیتے سنا ہو اور آج پارکنگ میں اس نے کسی کو گاڑی کی نیچے تقریباً رونڈ ہی ڈالا اب فیصل آپ کو کرنا ہے کہ یہ یقین کریں کہ انہوں نے آپ کو دیکھا ہی نہیں جبکہ آپ سوچتے ہیں کہ ایسا نہیں ہے لیکن آپ یقین کریں گے کہ ایسا نہیں تھا آپ پرسکون رہیں گے کیونکہ اسی میں آپ کی قوت ہے آپ نے سنا میں نے کہا کہ پرسکون رہنے میں آپ کی قوت ہے دوسرے لوگ مار جو کچھ کرتے ہیں ان پر نہ تو میں اختیار رکھ سکتی ہوں اور نہیں آپ لیکن خدا نے ہمیں تربیت اور خود پر قابو رکھنے کی روح بکشی ہے تاکہ حقیقتاً اگر ہم چاہیں تو خدا کی مدد سے خود پر اختیار رکھ سکیں اگر ہم چاہتے ہیں تو آمین لہٰذا اس ہفتے میں آپ سے لڑائی جھگڑے اور دل شکنی کے متعلق بات کروں گے اور میرا ایمانہ کے دونوں بدروہیں ہیں جو جہنم سے بھیجی جاتی ہیں تاکہ ہمارے مساء کو چُرالے جائیں خدا کی برکتیں چُرالے ہمارا سکون چُرالے بائبل میں دوسروں کی دل آزاری نہ کرنے اور خود ناراض نہ ہونے سے متعلق بہت سے خوبصورت حوالے ہیں سچائی کا سامنا کرنے سے خفا نہ ہونا مشکلات سے نہ گھبرانا بلکہ میں تو خود سے ناراض نہ ہونے کے بارے میں بھی تعلیم دوں گی آپ کہیں گے میں خود کو کیسے ناراض کر سکتی میں اس بات پر واپس آؤں گی اور آپ جان جائیں گے جب میں نے اور ڈیو نے یہ خدمت جو اب ہے شروع کی تو پانچ سال تک میں نے گھر پر بائبل اسٹیڈی کروائی پھر پانچ سال تک ایک اور چرچ میں کام کیا لیکن اب تیس سال سے ہمیں یہ احساس حاصل ہے کہ اس خدمت کو شروع کر کے بڑا رہے ہیں جب میں نے اس خدمت کا آغاز کیا تو تین چیزیں تھی جو خدا نے میرے دل میں ڈالی میں نے محسوس کیا کہ بڑی وضاحت سے اس نے کہا کہ اگر تو یہ چیزیں کریں گے تو میں تجھے برکت دوں گا اور ان میں سے ایک تھی اپنی زندگی سے جھگڑے کو دور رکھنا اور میں نے دیکھا ہے کہ اگر میں حقیقی طور پر جھگڑے کو اپنی زندگی سے دور رکھنا چاہتی ہوں تو اس کے لئے مجھے محنت کرنا ہوگی اور چاہے کوئی اور ایسا نہ کرے صلح کرنے میں پہل مجھے ہی کرنی ہوگی اور آپ جتنا زیادہ اس طرح کرتے ہیں اتنہ ہی آسان ہوتا جاتا ہے کیونکہ جتنا تلخی پشتاوے ناراضگی غصے اور معاف نہ کرنے جھگڑے اور دلشکنی کے ساتھ رہنے سے انکار کریں گے اتنا ہی آپ محسوس کریں گے کہ یہ سب بیکار ہے اور نہ تو یہ آپ کے مسائل حل کرتے ہیں اور نہ ہی لوگوں کو تبدیل کرتے ہیں میرا مطلب ہے جس کسی نے آپ کی دل آزاری کی ہو اس پر غصہ کرنا ایسا ہی ہے کہ آپ اس امید پر زہر کھائیں کہ آپ کا دشمن مر جائے گا ایسا کر کے آپ انہیں کوئی تکلیف نہیں دیتے بلکہ صرف خود کو تکلیف دیتے ہیں اس نے کہا کہ جھگڑے کو اپنے زندگی سے دور رکھو اور میں جانتی ہوں کہ اگر میں باقی دو آپ کو نہ بتاؤں تو آپ میرے آفس میں لکھیں گے کہ باقی دو کیا تھے لہٰذا وہ کہتا ہے جو کچھ بھی کرو اسے بہترین طریقے سے کرو اور ہمیشہ ایسی شخصیت بنو جس کے کال آف فیل میں تضاد نہ ہو اور میں سمجھتی ہوں کہ تینوں بہت ضروری ہیں اور اہم ہیں لیکن جھگڑا جھگڑے کو اپنے زندگی سے دور رکھنا تو ابلیس ہمیشہ یہ کوشش کرے گا کہ کوئی نہ کوئی راستہ نکال کر آپ کو بھڑکائے اور آپ کو پریشان کرے میں ہمیشہ یہ کہتی ہوں کہ ابلیس ہر وقت ہمیں پریشان کرنے کو تیار رہتا ہے وہ جانتا ہے کہ کون سے بٹنوں کو اور کس وقت دبانا ہے کہ آپ کو تنگ کرے میں نہیں جانتی کہ ابھی تک آپ اسے سمجھ گئے ہیں نہیں لیکن جب بھی آپ کلام سننے کو تیار ہوتے ہیں تو وہ چرچ والے چہرے کے ساتھ کسی نہ کسی طرح جھنجلا دیتا ہے آپ کے اندر ایک شدید جنگ چل رہی ہوتی کیونکہ حقیقت میں یاکوب کے خط میں بائبل کہتی ہے یہ زبردست کلام ہے اور صلح کرانے والوں کے لیے راستبازی کا پھل صلح کے ساتھ بھویا جاتا ہے یعنی وہ جو صلح کے لیے کام کرتے ہیں تاکہ وہ اچھا پھل لائیں اور اس کا مطلب ہے کہ مجھے یہاں صلح کے ساتھ آنا ہے اور آپ کو بھی یہاں صلح کے ساتھ آنا ہے کیونکہ یہ کلام صرف چٹ جانے سے مطالق نہیں ہے یا آپ اس لیے آتے کہ میں جوئیس کو دیکھوں گی کہ وہ حقیقت میں کیسی لگتی ہے میرا مطلب ہے خدا کا کلام خدا کا کلام مجھے سرشار کر دیتا ہے برائے مہربانی کلام سے محبت کریں خدا کی کلام سے محبت کریں لہٰذا کئی برسوں تک ہم نے بہت محنت کی تاکہ جھگڑے کو اپنی زندگی سے دور رکھیں اور صلح میں زندگی گزاریں اور میں دیانت داری سے کہوں گی میں اپنے خامن سے نراز ہو کر منادی کرنے کے لیے یہاں کھڑی نہیں ہو سکتی کہ یہاں کھڑے ہونے سے پہلے صلح کرنے کے لیے اپنی کتنی ہی غلطیاں ماننی پڑیں میں ایسا کر ہی نہیں سکتی کیونکہ اگر ایسا ہو تو میں یہاں کھڑی نہیں ہو سکتی یا ادھاکاری ہوگی آمین مجھے یاد ہے کہ کئی برسوں تک چر جاتے ہو میں اور ڈیف ایک دوسرے سے غصہ ہوتے اور سارا راستہ لڑتے ہیں اور شاید واپسی پر بھی ہمارا سارا راستہ لڑتے ہوئے گزرتا لیکن جیسے ہی بلڈنگ میں داخل ہوتے تھے خداوند کی تعریف ہو یا سو تیرا شکر خدا کو جلال اور میں آپ کو بتاتی ہوں کہ میں جانتی ہوں ان باتوں کو مجھے یقین ہے خدا بھی کہتا ہے کہ واقعی یہ لوگ لہٰذا آج رات ہم بات کریں گے کہ کس طرح سے دل شکنی کا شکار انہوں سے بچا جائے میں آپ کو زمانت دے سکتی ہوں کہ کوئی آپ کو ہفا نہیں کر سکتا اس کا انہیں سار ہم پر ہے کہ ہم اسے قبول کرتے ہیں یا نہیں آمین لہٰذا یہ دل شکنی کیا ہے اس کا انگریزی لفظ آفنس یونانی لفظ اسکینڈل آن سے نکلا ہے اور نہایت ہی دلچسپ لفظ ہے اصل میں یہ کسی پھندے کے اس ایک چھوٹے سے حصے کو بیان کرتا ہے جس پر چانہ لگایا جاتا ہے جو جانور کو ورغلا کر اسے پھندے میں پھساتا ہے آپ جانتے ہیں کہ جانور بغیر کسی چارے کے اس پھندے میں نہیں جائے گا آپ کو اسے ورغلا نہ پڑتا ہے کہ یہ اچھا لگے خوشبو اچھی ہو یا کچھ بھی آپ جانتے ہیں باغ عدن میں شیطان نے ہوا کو پھسایا اس نے اسے کیا چارہ للا کہ کچھ ایسا ہے جو خدا جانتا ہے اور تم نہیں جانتی ہو اور کیا تمہیں یقین ہے کہ اس نے تم سے کہا ہے کہ تم باغ کے کسی درک کا پھل نہیں کھا سکتے وہ یہ تاثر دینے کی کوشش کر رہا تھا کہ خدا اس سے کچھ چھپا رہا ہے اور پھر اس کا ذہن کام کرنے لگا اور میں آپ کو بتاتی ہوں کہ جب آپ خود کو بہت اکلمت سمجھ کر سوچتے ہیں اور امتیاز اور پرک کو استعمال نہیں کرتے تو آپ اندر داخل ہونے سے پہلے ہی باہر جانے کے راستے پر ہیں کیونکہ اگر آپ یہ سوچتے ہیں کہ آپ کو دھوکہ دینے کے لیے شیطان دن ورات کام نہیں کرتا تو وہ ایسا کرتا ہے وہ واقعی ایسا ہی کرتا ہے لیکن کیا آپ جانتے ہیں کہ ہم اس سے زیادہ ذہین ہیں کیونکہ ہم میں مسیح کا ذہن ہے اور ہم خدا کے کلام کی سچائی کو جانتے ہیں آمین اور میں پورے طور پر اس بات کی قائل ہوں کہ بہت سے لوگ سب نہیں ہمیشہ سب لوگ نہیں لیکن میں پورے طور پر قائل ہوں کہ آج جو کچھ میں یہاں کہہ رہی ہوں اثر میں بہت سے لوگ اس کی اہمیت کو نہیں سمجھتے اور میں آپ کو بتاتی ہوں کہ میں کیوں یہ سمجھتی ہوں کہ چرچ میں بہت زیادہ لوگ ناراض ہیں مجھے یقین ہے کہ آپ اسے کوئی ایسا نہیں لیکن میرا مطلب ہے کہ یہ سچ ہے کہ وہ اس کا اقرار نہیں کرتے بعض اوقات لوگ اتنی دیر ناراض رہتے ہیں کہ وہ یہ بھول جاتے ہیں کہ وہ ناراض ہیں اور سچی بات تو یہ کہ یہ آپ کے اندر اتنی پختہ ہو جاتی کہ ہر چیز کے لیے آپ کے اندر کڑواہٹ پیدا ہو جاتی ہے میرا مطلب ہے یہ آپ کو منفی بنا دیتی ہے آپ کو ہر وقت تنقید کرنے والا بنا دیتی ہے اور آپ کو ہر طرح کی مشکلات ترپیش ہوتی ہیں کیونکہ اس سے پہلے کہ یہ بڑی مشکل میں بدل جائے آپ نے اس چھوٹی سی دلشکنی کا خیال نہیں رکھا میں چاہتی ہوں کہ آج رات آپ دلشکنی کو ناخنوں کے ساتھ کی جلد کی طرح دیکھیں آپ جانتے کہ ناخنوں کی اکھڑی جل آپ کو ہر وقت تنگ نہیں کرتی تر حقیقت دلشکنی کیا ہے ہو سکتے کہ جب تک آپ اس شخص کو دیکھتے نہیں آپ ٹھیک رہتے ہو جیسے ہی وہ شخص آپ کے سامنے آتا ہے تو یوں لگتا ہے کہ جیسے بس آپ جانتے کہ میں کیا کہہ رہی ہوں لیکن جب میں ڈیو سے ناراض ہوا کرتی تھی تو جس کمرے میں وہ ہوتے میں وہاں جایا ہی نہیں کرتی تھی میں میں تمہارے پاس نہیں بیٹھ سکتی ڈیو کو پرباہ ہی نہیں ہوتی تھی اور مزی سے بیٹھ کر ٹی وی دیکھ رہے ہوتے تھے میں سوچتے تھے کہ دیوارے کھڑی کر کے اور میں آپ سے بات نہیں کروں گی والا غوی یہ اپنا کر میں انہیں واپس سنا کی طرف لے آؤں گی غالباً وہ بھی سوچتے تھے تبدیلی کے لیے اچھا ہے تھوڑی دیر خاموشی ہے میرے لیے یہ دلچس بات ہے اور امید ہے کہ آپ کو بھی ایسی ہی لگے گی کہ دل شکنی یا افنس کے لیے یونانی لفظ پھندے کا چارہ ہے لہٰذا ذہن میں رکھیں کہ جب بھی کوئی آپ کی دل آزاری کرتا ہے تو ہمیں اسے خبول ہی نہیں کرنا ہے بلکہ میرے خیال میں ہمیں سوال کرنا ہے کہ کیا وہ مجھے غصہ دلا رہے ہیں یا میں خود ہی غصے میں آ رہی ہوں کیونکہ آپ نے دیکھا کہ ہم بس آپ ایسے دنوں میں سے گزرے جب آپ بہت حساس ہوئے ہوتے ہیں تمام خواتین اپنے دونوں ہاتھ بلند کرے آپ جانتی ہیں کہ یہ کیا ہے میرا مطلب ہے کوئی بھی کچھ بھی ہو سکتا ہے یا کوئی شخص غلطی ایک بار کر سکتا ہے یا ایک بار کچھ کہہ سکتا ہے اور اس وقت وہ آپ کو بات پریشان نہیں کرتی لیکن خدایا اگر وہ برے ہارمونس کا دن ہوا آپ وہی چیز دوبارہ کہہ دیں تو اب آپ شدید غصے میں ہوں آپ تنگ آگئی ہوں آپ اسے مزید برداشت نہیں کریں گی اور آپ انہیں اپنی زندگی سے نکال باہر کریں گی اور گفتگو کا اقتطام ہو جاتا ہے لہٰذا یوں کہہ لیجئے کہ اگر واپس جا کر آپ یہ کہنے کو تیار نہیں کہ ٹھیک ہے اپنے ناراض ہونے کی ذمہ داری میں خود اٹھاؤں گی اب مجھے ناراض نہ کرنے یا غصہ نہ دلانے کی ذمہ داری میں کسی دوسرے پر نہیں ڈالوں گی تو اس تعلیم کو سننے کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا مجھے وہاں نیچے آنے پر مجبور نہ کریں آپ جانتے ہیں کہ کتنا زیادہ ہم اپنی مشکلات کا ذمہ دار دوسروں کو ٹھہراتے ہیں آپ آپ اور آپ اور اگر آپ نے ایسا کیا اور اگر آپ نے ایسا نہ کیا ہوتا تو میں خوش ہوتا اور اگر آپ نے ایسا نہ کیا ہوتا تو میں اس طرح محسوس نہ کرتا لیکن خدا نے ہمیں تربیت یا زبط نفس کی روح دی ہے اگر آپ اسے نہیں سمجھنے تو اس کا مطلب ہے کہ اپنے آپ پر کابو رکھنا دوسروں پر اختیار رکھنے جیسی کسی نعمت کا ذکر نہیں دوسرے لوگ ہر وقت جو کرتے ہیں میں اس پر اختیار نہیں رکھ سکتی لیکن میرے پاس اپنے آپ پر کابو رکھنے کی روح موجود ہے لہٰذا ہمیں اپنے پاس موجود چیزوں کی ذمہ داری لینی ہے ہم کسی بھی مسئلے سے اس وقت تک آزاد نہیں ہو سکتے جب تک اس کا الزام کسی اور پر لگا رہے ہیں کیا آپ سمجھیں ہم کسی بھی مسئلے سے اس وقت تک آزاد نہیں ہو سکتے جب تک اس کا الزام کسی اور پر لگا رہے ہیں اور آپ کہیں گے لیکن میں جانتی ہوں پر یہ نہیں کہہ رہے کہ انہوں نے کچھ غلط نہیں کیا ہے میں صرف یہ سکھانے کی کوشش کر رہی ہوں کہ چاہے کچھ بھی ہو خود کو آزاد رکھیں دیکھیں میں یہ سکھانے کی کوشش کر رہی ہوں کہ چاہے دوسرے کچھ بھی کریں آپ کیسے آزاد رہ سکتے ہیں کیونکہ سب کا لبے لباب کہ اگر آپ کو اس بات کی فکر نہیں کہ اپنی زندگی کو کیسے گزاریں کہ اس سے لطف اندوز ہو سکیں تو شاید کوئی اور بھی آپ کے لیے ایسا نہ کر سکے اب وقت ہے کہ اپنے لئے اٹھ کھڑے ہوں اور کہیں میں مزید کسی بندھن میں نہیں رہوں گی اور اس کا یہ مطلب بھی نہیں ہے کہ ہم اپنی مرضی پر چلیں گے جو کچھ ہے اسی کو پکڑے رکھیں گے اور جو چاہیں گے وہ ہی کریں گے بلکہ اس کا مطلب ہے کہ آپ ذمہ داری لیں گے کہ مزید اس بے وقوفی پر نہیں چلیں گے کیونکہ ابلیس یہی سب کچھ چاہتا ہے اور اگر کچھ اور کام نہ کرے تو جب آپ میری عمر تک پہنچیں گے تو پھر آپ کے پاس اتنا وقت نہیں ہوگا کہ آپ خفا رہیں میرے پاس ضائع کرنے کے لیے وقت نہیں رہا جان بیویر نے ایک عظیم کتاب لکھی ہے شیطان کے پھندے کا چارہ اور یہ وہ چارہ ہے جسے دشمن استعمال کرتا ہے وہ اور مختلف چیزوں کو بھی استعمال کرتا ہے جو آپ کے دماغ اور جذبات کو ہلا کر رکھ دیں اور یہ چارہ استعمال کر کے ابلیس ہمیں ساری زندگی کڑواہت خفگی معاف نہ کرنے دل شکنی نفرت اور انتقام میں الجھائے رکھتا ہے لہٰذا یہ ناخون کی اکڑی ہوئی جل کی طرح شروع ہوتا ہے آپ جانتے ہیں اگر آپ مناسب طور سے خیال نہ رکھیں تو پیپر سے لگا ہوا کٹ بھی اگر آپ اس کا خیال نہ رکھیں تو یہ خراب ہونا شروع ہو جاتا ہے اور اس میں انفیکشن ہو جاتا ہے اور یہ آپ کو بہت بڑی مشکل میں ڈال سکتا ہے میں آپ کو بتاتی ہوں کہ اگر ہم اپنے مسائل کی اسی وقت فکر کریں جب یہ چھوٹی ہوتی ہیں یہ بہت بہتر ہے اور یہ بھی اچھا ہے کہ اس سے پہلے کہ انہیں جڑ پکڑنے کا موقع ملے جتنی جلدی ہو سکے ان کو حل کریں میں نے یہ سیکھا ہے کہ جتنی جلدی آپ کسی کو معاف کریں گے اتنہ ہی آپ کے لئے آسان ہو جائے گا جتنی جلدی میں بہترین کا یقین کرنے کا فیصلہ کروں گی اتنہ ہی میرے لئے آسان ہوگا میں اس مقام پر پہنچ چکی ہوں کہ اگر آپ جانبوس کر بھی ایسا کریں گے تو میں پرواہ نہیں کرتی میں اچھائی پری یقین کروں گی کیونکہ میں اپنا دن زائے نہیں کرنا چاہتی میں بتا سکتی ہوں کہ آپ کی اور ہماری رکاوٹیں دور ہونے والی ہیں اچھا تو کون ڈیف کہانی سننا چاہتا ہے میرے پاس ایک بلکل نئی ڈیف کہانی ہے یہ بلکل تازہ خبر ہے میں نہیں جانتی کہ اگر میری ڈیف سے شادی نہ ہوئی ہوتی تو میں منادی بھی کر سکتی تھی منادی کرنے کے لئے مجھے ڈیف سے مسلسل زخیرہ ملتا رہتا ہے آپ کو مجھے گھر پر سننا چاہیے وہ کچھ کریں گے اور میں کہوں گی ہاں میں اس پر منادی کروں گی ہاں ٹھیک ہے میں اس پر پیغام دوں گی اس جنوری مجھے اور ڈیف کو ان چار سال ہو گئے ڈیف ایک زبردست شخص ہے لیکن وہ تحفے خریدنے والے نہیں تھے جو ایک مسئلہ ہو سکتا ہے کیونکہ میری محبت کی ایک زبان تحفہ اور دوسری خدمت کے کام ہیں اور یہ اس معاملے میں اچھے ہیں آپ جانتے ہیں ڈیف کی طبیعت ایسی ہے کہ وہ کورا پھینکنے کے لئے باہر رکھیں گے میرا مطلب ہے کہ اگر رات دس وجہ بھی مجھے اسٹور سے کچھ چاہیے ہوگا تو وہ کپڑے پہنیں گے اور مجھے وہ چیز لا کر دیں گے لہٰذا ہم کوئی ڈیف کو نیچہ دکھانے کی رات نہیں کیونکہ ڈیف بہت ہی زبردست انسان ہے لیکن آپ جانتے ہیں کہ کس طرح سے کئی بار ہم کسی کمی پر کچھ زیادہ ہی نظریں جمع لیتے ہیں اور پوری طور پر بھول جاتے ہیں کہ ان میں اچھائیاں کیا ہیں کیونکہ ہم ان کی اس کمی کے اتنے عادی ہو چکے ہوتے کہ وہ جو کچھ بھی کرتے ہیں ہم اسے اپنا حق سمجھتے ہیں آئیں اب سنیں پھر یہ عادت بن جاتی اور میں توقع کرتی ہوں کہ آپ ایسا کریں گے کہ میں توقع کرتی ہوں کہ آپ برطن دھوئیں گے کھلا بہار پھیکیں گے میں آپ سے توقع کرتی ہوں آپ سے توقع کرتی ہوں آپ ہمیشہ کرتے ہیں لیکن اس بارے میں کیا خیال ہے اس سال کسی کام کے سلسلے میں کسی وجہ سے ڈیو فلوریڈا میں تھے اور میں سینڈ لویس میں اور میں فلوریڈا جا رہی تھی شادی کے سالگرہ پر ہم اکٹھے نہیں تھے لہٰذا لوگ مختلف چیزیں کہہ رہے تھے کہ میں یقیناً کہہ سکتی ہوں کہ جب آپ وہاں پہنچیں گے تو ڈیو نے کچھ خاص کیا ہوگا اور میں سوچ رہی تھی شاید نہیں اور پھر لہٰذا اب مجھے کچھ کہنی دیں مجھے نہیں معلوم کہ یہ انچاسویں سالگرہ مجھے کیوں تنگ کر رہی تھی کیونکہ انہوں نے نہ پیتالیسویں سالگرہ پر کچھ کیا نہ چھالیسویں نہ سینتالیسویں نہ ہی ارتالیسویں پر کچھ کیا میرا مطلب ہے پچاسویں تو تھی نہیں میں انتظار کر کے پچاسویں پر ناراض ہو سکتی تھی لیکن نہیں پھر بھی میں نے توقعات باندھ لی اور آپ جانتے ہیں اور یہ بات میں بھلائی کیلئے کہنا چاہتی ہوں اور چاہتی ہوں کہ آپ سمجھیں بعض اوقات لوگ نہیں ہوتے جو ہمیں مایوس کرتے ہیں اور ہماری دلشک نہیں کرتے ہیں یہ ہماری توقعات ہوتی ہیں جو ہم ان لوگوں سے لگا لیتے ہیں خیر میں نے سوچا کہ آپ خیر مجھے توقع تھی کہ آپ اوہ آپ نے یہ کیا مجھے نہیں معلوم تھا اور لہذا سالگیرہ کے صبح میں سوچ رہی تھی کہ دیو مجھے کال کریں گے اور مبارک بات دیں گے نہیں 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 لہذا بلاخر میں نے کال کر انتظار کیا کہ شاید وہ کچھ کہیں گے لیکن انہوں نے کچھ نہیں کہا میں نے کہا اچھا میرے خیال میں آپ کچھ نہیں کہیں گے لہذا ہیپی نیورسلی انہوں نے کہا اوہ وہ آج ہے اب میں نے وہ چارہ کھا لیا میں نے چارہ کھا لیا لیکن میں اس پھندے میں فسنے سے بچنے کی کوشش کر رہی تھی کیونکہ میں اس سے واقف تھی لیکن خدا کا شکر ہے کہ ہمارے ملنے میں کچھ دن تھے لہذا مجھے خود کو تھنڈا کرنے کا موقع مل گیا آپ میں سے کتنے جانتے ہیں کہ میں کیا بات کر رہی ہوں آپ تیار ہیں آپ ایسے لگ رہے ہیں جیسے اوہ خدا میں تو ہوں لہذا میں نے آپ جانتے کہ چالیس سال کے بعد آپ روحانی طور پر سمارٹ ہو جاتے ہیں لہذا میں نے کہا خدایہ میں اس پر ناراض نہیں ہوں گی میں جانتی ہوں کہ دیو مجھ سے پیار کرتے ہیں لہذا میں خود کو تھنڈا کر رہی تھی اور پھر میں نے کہا ٹھیک ہے لیکن یہ باتیں ابھی بھی میرے ذہن میں موجود تھیں لہذا جب میں وہاں پہنچی تو سوچا کہ یقیناً انہوں نے کچھ کیا ہوگا اور اس سے پہلے کہ ہم وہاں سے روانہ ہوتے لوگوں نے پھر کہنا شروع کر دیا شاید یہ میری دوست پہنی تھی اس نے کہا لیو نے آپ کو کیا تحفہ دیا میں نے کہا کچھ نہیں اس نے کہا کچھ نہیں کچھ نہیں خیر میرے کچھ بچے بھی آئے اور انہوں نے کہا ڈیڈ نے آپ کو کیا تحفہ دیا ہے کیا انہوں نے انیورسل پر کچھ کیا میں نے کہا نہیں اور وہ ایسے تھے لہٰذا آپ میں سے کتنے ہیں جو یہ دیکھ سکتے ہیں کہ ابلیس کس طرح چارہ ڈالتا ہے ٹھیک ہے یہ ایسے ہی ہے کہ وہ نہیں کریں گے میں 48 47 پر ٹھیک تھی لیکن 49 پر تو کچھ اور ہی ہو گیا میں آپ کو بتاؤں گی کہ کس طرح ہم اپنے ذہن میں کچھڑی پکاتے رہتے ہیں اور میں جانتی ہوں مجھے چاہتے ہیں اگر وہ مجھ سے پیارنے کرتے تو کوئی بھی 40 سال تک مجھے برداشت نہیں کر سکتا تھا اور دیو زبردست شخص ہیں میں جو چاہوں جا کر خرید سکتی ہوں دوسرے بہت سے آدمیوں کی طرح وہ بہت منطقی ہیں اور ان کا کہنا ہے کہ اگر میں کوئی چیز خریدوں تو تم نے تو اسے واپس لے کر جانا ہے اور میرا کہنا ہے کہ بات یہ نہیں ہے مجھے پرواہ نہیں میں یہ جاننا چاہتی ہوں کہ آپ نے ذاتی طور پر جا کر سارے مال میں گھوم کر میرے لئے کچھ لیا بہنوں کیا ہم اس کوشش کو دیکھتے نہیں جو وہ کرتے ہیں اور بھائیو آپ کے لئے اس میں سبق ہے لہٰذا میں فلوریڈا آئی اور کچھ بھی خاص نہیں تھا کوئی خاص ڈینر نہیں تھا انہوں نے مجھے بوسہ دیا اور آئی لیو کہا لیکن اینیورسٹی کے حوالے سے کچھ نہیں کہا لہٰذا ٹھیک ہے میں نے وہ اونچی دیوار کھڑی کر لی اور میں نے نوٹ کیا کہ میں دوسرے کمرے پہ رہی ان سے زیادہ بات بھی نہیں کر رہی تھی جب ہم مکٹھے ہوئے تو انہوں نے کچھ نہیں بتایا کہ وہاں کیا کچھ ہوا آپ جانتے کہ ہم بہت ہی مزائیہ ہیں اگر آپ ہمیں اس انداز سے دیکھیں جیسے ہم ہیں لہٰذا میں نے سوچا کہ میں اس امتحان کو پاس کروں گی اور میں انہیں نہیں بتاؤں گی کہ میں اس بات سے ناراض ہوئی تھی لہٰذا میں نے نہیں بتایا پچھلے ہفتے تک آپ میں سے کتنے جانتے کہ جب آپ اس طرح سے پھس جاتے ہیں آپ اس وقت تک خوش نہیں ہو سکتے جب تک آپ اسے باہر نہ نکال دیں لہٰذا میں نے کہا میرا خیال ہے کہ مجھے آپ کو یہ بتانا ہوگا مجھے انہیں یہ بتانا ہی ہوگا کیونکہ میں نے اس ٹوڈیو میں ایک پیغام ریکارڈ کروایا جس میں اس مثال کو پیش کیا اور میں نے سوچا کہ میں خود ہی انہیں بتا دوں اس سے پہلے کہ کوئی اور انہیں بتائے لہٰذا میں نے کہا آپ جانتے ہیں کہ ہماری شادی کی ان چاسویں سال گرہ ہے انہوں نے کہا ہاں میں نے کہا میں آپ کو صرف یہ بتانا چاہتی ہوں کہ اس پر میرے جذبات کو بہت بری طرح تھیس لگی کہ آپ نے کچھ نہیں کہا کچھ بھی نہیں کیا اور میرے لیے کچھ بھی نہیں لائے خیر بیچارے یوں نظر آ رہے تھے جیسے میں نے ان کے سر پر مکہ مار دیا ہو وہ بار بار کہہ رہے تھے اوہ آئی ایم سو سوری انہیں بہت برا محسوس ہو رہا تھا اور مجھے کہنا پڑا نہیں اتنا برا محسوس نہ کریں برا محسوس نہ کریں کوئی بات نہیں کوئی بات نہیں آپ نے یہ کیا آپ نے وہ کیا کچھ دن کے بعد میرا مطلب ہے مجھے تین جوڑی پجامیں ملے اور پھر وہ سب غلط سائز کیتے لیکن میرے پاس تین پجامیں پہلے ہی موجود ہیں لیکن بات یہ ہے کہ مجھے اپنے ذہن کو تیار کرنا ہے کہ وہ دیکھوں جو اچھا ہے اور جو خدا نے مجھے دیا ہے اور بہت سی چیزیں جو وہ کرتے ہیں ان چھوٹی موٹی چیزوں پر توجہ نہ دوں جو مجھے پسند نہیں ہیں آمین اور پھر کون اس مشورے پر عمل کرے گا میں اسے بھلائی کے لیے پیش کر رہی ہوں جس لمحے آپ کسی اور پر انعصار کرنا شروع کر دیتے ہیں اب میں چاہتیوں کہ آپ اس بات کو سنیں جس لمحے آپ کسی اور پر انعصار کرنے لگتے ہیں کہ وہ آپ کو خوش رکھے تو آپ بہت بڑی مشکلیں پڑ جاتے ہیں اپنی خوشی کی خود ذمہ داری لیں خیر میری دعا ہے کہ آج جو تعلیم آپ نے خدا کے کلام میں سے سنی ہے وہ آپ کو اُبھاری کے دل شکنی کا انکار کریں اور اس کے بجائے با مقصد طور پر صلاح کروانے والے بن جائیں موسیقی